ریپر اور بگ بوس سولا کے ونر ایم سی سٹین کی جانب سے جمعہ کے صبح اپنے اسٹاگرام سٹوری پر شیئر کیے گئے ایک کرپٹک نوٹ نے ان کے پرستاروں کو حیران و پریشان کر دیا اسی نوٹ میں انہوں نے تحریر کیا کہ یا اللہ بس موت دے دے بھارتی ریاست مہراشتر کے شہر پونہ سے تعلق رکھنے والے پچیس سالہ ایم سی سٹین کی جانب سے یہ کوئی پہلا پریشان کن نوٹ نہیں بلکہ اس سے قبل بھی وہ اپنے اسٹاگرام سٹوریز پر ایسا کچھ کر چکے ہیں گزشتہ ماہ اپریل میں ان کے پرستار اس وقت فکر مند ہوئے جب انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک حیران کن پیغام شیئر کرتے ہوئے ریپنگ کے شعبے کو ترک کرنے کا اشارہ دیا اور لکھا کہ میں ریپنگ کو چھوڑ رہا ہوں تاہم بعد میں انہوں نے اسے ڈیلیٹ کر دیا واضح رہے کہ ایم سی سٹین نے خود کو بھارتی ہپوپ سین میں ایک پاور ہاؤس کے طور پر خاصا مستحقم کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کی فین فالائنگ بہت زیادہ ہے تاہم ان کی یہ شہرت اس وقت اور زیادہ بڑھ گئی جب انہوں نے بگ بوس سولہ میں کامیہ بھی حاصل کی بولی ووڈ سپرسٹار سلمان خان کے اس شو میں شف تھاکرے شالین بھانوٹ اور پریہ چہر چودری بھی ان کے ساتھ شامل تھیں جہاں تک کام کا تعلق ہے تو ایم سی سٹین نے بولی ووڈ میں علیزے اگنی ہوتری کی فیچر فلم فیری میں بطور پلی بیک اپنے کریئر کا آغاز کیا ہے جبکہ ان کی تازہ ترین میوزیکل کاوش نم ہے جو کہ اس برس آٹھ مارچ کو ریلیز ہوئی تھی